اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گریمی فیویچر میں تو یہ ہے شیملہ مرچ کا پلانٹ اور شیملہ مرچ کے پلانٹ میں ایک بہت اچھی سی تگڑی سی جو ہے وہ پہلے مرچ لگی تھی جب یہ تھوڑا سا شورٹ تھا میں نے ویڈیو بھی اس کی جو ہے وہ اپلوڈ کری تھی بنا کے تو یہ تقریباً اتنا تھا آدھا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر فلاورنگ ہوئی تھی جس طرح بھی یہاں اور یہ دیکھیں تو اس کے بعد یہ فلاور ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ڈرائے ہوتا ہے ڈرائے ہونے کے بعد ختم ہوتا ہے اور پھر پیچھے سے مرچ بننا شروع جاتی ہے مگر یہ عمل سارے فلاورز کے اندر نہیں ہوتا جو ہیلدی اور اندر ہی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو ایک جو ہے وہ چیلی اس کے اندر یہاں ابھی ریڈی ہوئی ہوئی ہے حالانکہ یہ چھوٹی ہے کیونکہ پہلے والی جو تھی وہ میں نے کافی بڑی جو میرے ہاتھ میں میں نے رکھی تھی تو اس طرح مجھ یاد آتی تھی تو یہ تو اس سے چھوڑی چھوٹی ہے مگر کیونکہ یہ دو برانچز پر ڈیپینڈ کر رہا تھا پودا میرا دیکھیں یہ دیکھیں ڈبل برانچ تھی اس کی آئی ڈانڈ نو کہ اس کے اندر سے ڈبل سیڈنگ ڈیوی وی تھی یا ڈبل برانچز اندر سے نکل آئی ہیں کیونکہ یہ میں نے لگا ہوا لیا تھا سیڈنگ کے ذریعے گروت ہوا ہوا نرسری سے میں نے اس کو پرچیس کر رہا ڈبل میں ہی تھا یہ بھی اور یہ بھی ڈبل شوٹ میں ہی تھا یہ دیکھیں دو شوٹ ہونے کی وجہ سی گھانا زیادہ تھا تو میں نے اس ترس اس کو سیلیکٹ کر رہا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ اب اس کی وجہ سے یہ گر رہی ہے تو میں نے اس کو اتارنے کا سوچا ہے تو اس کو میں یہاں سے اتار لوں گا ابھی کبھی بھی کوئی چیلی اتاریں تو کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے نہیں ٹوڑیں بلکہ اس کی نپ بلکل پس سے ٹوڑنے تاکہ لکڑی بھی ساتھ آجائے دیکھیں ابھی تو اس کا جو تھوڑا سا ہی ویٹ تھا مگر اس پلانٹ کے لیے تو یہ بھاری ہو رہی تھی تو یہ اس وجہ سے گر رہتا بھی اس کے ساتھ ایڈج چلی سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تھوڑی سی تو اس طرح سے یہ پھر شملا میرچ بننا شروع ہوتی ہے بائی داوے یہ ہے اور یہ وہ چلی ہے جو ریگولر ہم استعمال کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے اور اچار کوش وغیرہ یا اچار بناتے تو اس میں ڈالتے ہیں تو ابھی کل ہی ہم نے اس میں سے جو ہے وہ چلی جو ہے وہ ساری اتار لی مگر اندھیرہ تھا رات کے ٹائم پر تو اس لیے جو ہے وہ ویڈیو جو میں نہیں بنا سکا مگر ابھی آپ اس کے اندر فلاورن دیکھ سکتے ہیں دیکھ اس سے گروہت نہیں کرتا مگر بہت بوشی ہوتا ہے جس طرح پینٹ کا ہوتا ہے اس طرح بھی یہ بھی جو ہے وہ بہت بوشی ہوتا ہے تو ایک چلی میں نے چھوڑی تھی بلکل تو مجھے آج ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے میں نے یہ ایک چلی چھوڑ دیتے دیکھیں یہ لگی گی اس کے اندر تو یہ ایک چلی میں نے چھوڑ دیتی ریڈ کلر گی تو ابھی میں اس کو اتارنے لگا ہوں اس کو بھی میں ویسی اوپر سے پین سے اتار لوں گا یہ میں نے اتار لی ہے اور ویڈیٹیبل کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں ویڈیٹیبل کے اندر جو ہے وہ انسٹ کا ٹیک بہت ہوتا ہے مطلب رکھتے بھی دیکھیں اس میں پورے جو ہے وہ وائٹ فلائے کا ٹیک وہ ہے مگر یہ خالی شاور سے بھی ختم ہو جاتی ہے ہارڈلی پلانٹ کے اندر خالی شاور جو ہوتے ہیں اس سے بھی یہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر سے پھر بھی نہیں تو پھر آپ کوئی شیمپو بغیرہ اس کے اندر ملا کے جو ہے ان کو سپرائے کر سکتے ہیں کوئی بھی شیمپو آپ لے لیں اگر یہ انٹیلائز شیمپو شیمپو لیتے ہیں جو جووں کے لیے شیمپو استعمال ہوتے ہیں ڈوکٹر یا پھر انگلیش کوئی سبھی تو وہ آپ لے لیں گے تو وہ بہت زبردہ اس کے اندر جو ہے وہ کام کرے گا اور اس کو نقصان بھی نہیں بجائے کوئی سائیڈ افکٹ بھی نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا سرف جو ہے وہ گھولنے پانی کے اندر اور اس کے ساتھ لگائیں اور وہ اگر آپ کا اس کے اندر چلا بھی گیا گملے کے اندر تو بھی کوئ ہے تو یہ اس طرح کی گھانس جو ہے وہ ہمیں ہٹا دینی چاہیے تاکہ یہ مٹی کی نشورنوما یا کوئی بھی ہم اس کے اندر اپلائے کرتے ہیں چیز مطلب ڈین پی یوریا یا این پی کے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ فرٹلائز کرتے ہیں تو وہ نشورنوما جو ہے وہ پوری ہماری جو ہے وہ پلان کو ملے نہ کہ اس کو ملے کوئی پتہ اگر جیسے کہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک پتہ ہے تو اتنا بڑا پتہ اگر ہو گیا اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دی شیف ہے ہے اب یہ گر رہے تو آپ اس کو یہاں سے یہ پینچ کر سکتے ہیں اس کو پینچ کر کے ہم نے نکال دیا تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں شیف دیکھنے کیس طرح رکھنے آپ نے ایسا میں تھوڑا سی یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگا پر اس کو بھی پلانٹڈ کر رہا ہوا ہے یہ جو ہے وہ سمی شیڈ ایریا ہے یہ مطلب سمی لائٹ ایریا بھی کہہ لیں یا سمی شیڈ ایریا کہہ لیں کیونکہ یہاں پر دھوپ آتی ہے ہاف دے کے لیے آتی ہے مطلب اگر سے دھوپ پورے دن میں چ مطلب سمی شیڈ ایریا ہے تو یہاں پر دو یا دھائی گھنٹے ہی دھوپ رہے گی پانی کے محار سے آپ دیکھ لیں تو جس طرح ہم بنی پلانڈ میں پانی رہتے ہیں مطلب کم پانی ہم نے بہت زیادہ پانی اس کو نہیں دینا رات کے ٹائم پر اس کے پتے جو ہیں وہ ڈی شیف ہو کے نیچے کی طرف گریو ہوں گے جس طرح سے یہ سو رہا ہو پلانٹ اس طرح اور پلانٹ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ والا اس کے پتے ایسی ہی رہتے ہیں تو یہ بہتر ر سیڈنگ کے ذریعے ہی گروہ کریں سیڈنگ کے ذریعے ہی گروہ کریں اور جب بھی سیڈنگ کریں تو کوشش کریں کسی بھی چیز میں لگا رہے ہیں سیڈنگ ٹرے لگا رہے ہیں کا کوشش کریں کسی بھی چیز مل گیا ہیں آپ تو اس میں سنگل finanڈی اگر پودہ نہیں ہی خور گیا تک سیتے ماہ چھوٹی سی میری تیار ہو تو یہ اگر وائٹ فلاور جو ہے آپ کے ٹوڑ جاتا ہے بہت تیز چھیٹہ مارنے سے پانی کی یا کچھ بھی اسپری مارنے سے تو یہ نہیں ٹوٹیں گے اگر کسی مشین سے سپری کرتے ہیں آپ اسپری بوٹل سے اور پانی ڈائریک مالیں گے تو پھر جو ہے یہ فلاور جو ہے وہ آپ کے ٹوڑ جائیں گے اگر فلاور ٹوڑ جاتا ہے تو پھر ادھر مرچی نہیں بنتی ہے تو اس لیے اس کا بھی تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے دیکھیں اس کے اندر بھی آرہی ہے ماشاء اللہ سے دونوں ہی پلان ہمارے بہت اچھے چل رہے ہیں 12 انچ پورٹ میں یہ لگے ہوں میں اور اچھے سروائیف کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں دیکھیں یہ ٹوڑ کی گرہ ہوئے نیچے یہ دیکھیں تو یہ ابھی ٹوڑ گیا ہے نا تو ابھی اس کے اندر مرچی مطلب یہ ہم نے ایک کھو دیئے تو یہ تھا اب چھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ یہ میں نے ایک لگڑی کی کیاری بنائی تھی خود سے مگر میں نے اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں کری اس پر اور جتنے بھی کیکٹس میں پاس تین چار قسم کی یہ ویڈائیٹیز تھی کیکٹس کی تو ان کو جو ہے وہ میں نے کنورٹ کر دیا اس کے یہ پھتر نہیں ہے یہ بھی مٹی ہے اور مٹی کو ہی میں نے جمع و مٹی کو نکال کے اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کریے بائی دہوئے اس کے لیے گلک سی اپریٹ ویڈیو بناوں گا بہت انجوائے کریں گے تو اس کے ساتھ ایاز احمد کو دیجئے اجازت اگر سے نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں اور ویڈیو پراپر اور بہت اچھے میں نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ آج کل جو ہے وہ روزے کی وجہ سے جو ہے وہ بلکل بھی اپرانے کی ہمت نہیں ہوتی اور اس لیے کام بھی سارا پھیلا ہوا ہے بائی دہوئے ایاز احمد کو دیجئے اجازت اچھلا شروع ہوں گے نیکس ویڈیو میں اپنے مصر خیال لکھئے گا اللہ حافظ